موسیقی کیمسٹری بک ٹو چپٹر نمبر فائیف آج کے لیکچر میں ہم الیکٹرو کیمیکل سیریز کو دیکھیں گے الیکٹرو کیمیکل سیریز یا الیکٹرو کیمیکل تھیوری آپ یوں کہہ لو الیکٹرو کیمیکل تھیوری کیا ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایم ایف سیریز آپ کے پاس دیکھ ہوتی ہے ایک سٹینڈر ایم ایف سیریز اب اپنی اگلیے کلاسز کے اندر دیکھ چکے ہو اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ کیا ہوتی ہے پھر ہم اس کے پوائنٹ او فیو سے دیکھیں گے کہ اوکسیڈائزنگ پوٹنشل جو ہوتا ہے آپ کا اوکسیڈائزنگ پوٹنشل وہ کیا ہوتا ہے اور پھر ہم ساتھ میں ہیلوجنز کے اندر اس کی ویریشنز دیکھیں گے کہ ہیلوجنز کے اندر کیسے وہ ویری کرتا ہے اور کن چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو الیکٹرو کیمیکل تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کنٹینر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کنٹینر جو کہ اس کا ٹپ ٹائپ ہے اب یہ ٹپ میرا اتنا اچھا نہیں بنا لیکن بس یہ ایسا ہے اس میں آپ درمیان میں ایسا کرو ایک پارٹیشن لگا دو ہلکی سی تاکہ آئینز آگے پیچھے نہ جا جکے آپ ایک سائٹ پہ ایسا کرو کہ کوئی ایک سلوشن بنا دو کسی آئینز کا سلوشن فر ایسا پل یہاں پہ آپ آپ لیٹسے دو ٹائپ کے ایٹمز یوز کرو ایک اے ٹائپ کے اور ایک بی ٹائپ کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے اے کے آئینز ہوں گے سارے اے پلس اے پلس اے پلس اور یہاں پہ آپ کے بی کے آئینز ہوں گے اور یہ آئینز کا سلوشن ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں یہ آپ کی باؤنڈری ہے تاکہ یہ سلوشن آگے پیچھے مکس نہ ہو سکے پھر آپ ایسا کرو کہ یہ جو آپ کا اے ٹائپ کا مٹیریل ہے اس کے اندر آپ ایک میٹل یا یہ اے کا جو بھی نون میٹل ہے یہ جیسا بھی ہے آپ اس کا اس مٹیریل کا بنا ہوا یہاں پہ اس کو مفل کر دیتے ہیں ریڈ کلر سے آپ اس کلر کا بنا ہوا یہاں پہ ایک کس کو ہم کہتے ہیں الیکٹروڈ آپ یہ ڈال دو اور یہاں پہ آپ بی مٹیریل سے بنا ہوا ایک الیکٹروڈ ڈال دو ٹھیک ہے یعنی اس مٹیریل کا ایک پیس ڈال دو چھوٹا سا یہاں پہ اس کے اندر اور ان دونوں کو آپ آپ آپس میں ایسا کرو کہ کنیکٹ کر دو ایک وائر کے تھروں ٹھیک ہے اس وائر کے تھروں یہاں پہ آپ کنیکٹ کر دو ان دونوں کو آپس میں اور یہاں پہ آپ لٹسے درمیان میں ایک وولٹ میٹر لگا دو چیک کرنے کے لئے اب کیا ہو رہی ہے یا وولٹ میٹر لگا دو یا آپ ایسا کرو کہ درمیان میں کوئی بلپ وغیرہ لگا دو تاکہ اگر کرنٹ پاس کرے تو یہ شائن کرنا شروع کر دے اور جلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ یہ جو اے اور بی ہیں نا چونکہ یہ ڈیفرنٹ میٹیریلز ہیں تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ الیکٹرونز لوس کر جائے گا فر ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ اے جو ہے نا یہ الیکٹرونز لوس کرے گا اور چونکہ یہ جو تھا یہ پیور اے مٹیریل کا بناوا تھا پیور اے کا اور یہ والا جو ہے یہ پیور بی مٹیریل کا بناوا ہے تو اے مٹیریل لیٹسے کہ ایک الیکٹرون لوس کرے گا اور یوں ایک اے آئین بن کے سلوشن کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کہہ لو کہ اے کا چھوٹا سا پیس یہاں سے اتر جائے گا ساتھ سے اور ایک وہ سلوشن کے اندر چلا جائے گا اتنا سا پیس اے کا یہاں سے اتر گیا اور وہ سلوشن کے اندر چلا گیا اور وہ جو ایک الیکٹرون آیا یہ الیکٹرون یہاں سے پھر اوپر جائے گا یہاں سے یہ الیکٹرون اوپر جائے گا اور دوسری سائٹ پہ آ جائے گا اب یہاں پہ چونکہ یہ کنڈکٹنگ مٹیٹیل کا بنا ہوئے یہاں پہ یہ سلوشن کے اندر آ جائے گا اور یہ جو الیکٹرون ہے یہاں پہ بی پلس کے جو آئینز ہیں یہ ایک الیکٹرون لے کے یہاں پہ بی میں چینج ہو جائیں گے بی پلس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے سے ایک الیکٹرون کسی کو ڈونیٹ کیا ہوا تھا اور ایک الیکٹرون ایکسپٹ کر کے بی بن جائیں گے اب اس پوری کہانی میں ہوگا یہ کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ وولٹیج جنریٹ ہوگی ان دو پوائنٹس پہ یوں کہلو کہ آپ ان دو پوائنٹس کے درمیان کچھ نہ کچھ پوٹنشل ڈیفرنس کریئٹ ہوگا اب ضروری نہیں ہے کہ اے سے بی ہی کی طرف الیکٹرونز فلو کریں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بی جو ہے وہ پہلے ایک الیکٹرون ڈونیٹ کر دیتا بی سے پھر اے کی طرف آپ کے ٹرانسفر ہونے لگتے الیکٹرونز اے جو ہے وہ پھر آپ کا ایک الیکٹرون ایکسپٹ کر کے اے میٹل میں چینج ہو جاتا اور جہاں پہ جیسے پہلے بی میٹل میں چینج ہوا تھا وہ بی یہاں پہ اوپر پھر ڈپاؤزٹ ہو جاتا ہے اور اگر اے میٹل میں چینج ہوتا ہے پھر اے اس کے اوپر ڈپاؤزٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آئنز بنتے ہیں تو وہ سولوشن کے اندر چلے جائیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کبھی بھی دو میٹلز کو ہی بھی آپس میں لگاؤو نا ٹھیک ہے تو ہمیشہ کسی ایک سے دوسرے کی طرف الیکٹرانز جاتے ہیں اور جس سے جاتے ہیں فار اگزمپل الیکٹرانز جو ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے فار اگزمپل یہ اوپر والا ریاکشن جب بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے ریموول آف الیکٹرانز جس کو ہم کیا کہتے ہیں اوکسی ڈیشن ٹھیک ہے اوکسی ڈیشن کیا ہوتی ہے ریموول آف الیکٹرانز آپ نے اس سے پہلے اپنی ارلیے کلاسز میں دیکھا ہوگا اوکسیڈیشن ہم کیسے ریفائن کرتے ہیں ایڈیشن آف ہائیڈروجین ایڈیشن آف اوکسیجن یا آپ کہتے ہو کہ ریموول آف ہائیڈروجین یا آپ کہتے ہو کہ ریموول آف الیکٹرون تو اس پروسس میں بسیکلی یہ اوکسیڈیشن ہو رہی ہے اے کے اوپر اور جب اے پہ اوکسیڈیشن ہوگی تو ہم اے کو کیا کہیں گے انوڈ اور بی کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کتھوڈ ہے اور اس کے اس میں بی جو ہے یہ آپ کا اے نوڈ اور اے آپ کا کتھوڈ ہو جائے گا بکس کتھوڈ پہ کیا ہوتی ہے آپ کی ریڈکشن ایک ہوتی ہے اوکسیڈیشن اور اس کا اوپسیٹ ہوتا ہے ریڈکشن اور ریڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الیکٹرونز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں ایڈیشن آف الیکٹرونز ٹھیک ہے اب بیسیکلی اگر آپ ان دونوں کو آپس میں کمپیر کرو نا او بی جب آپ کا اے جو ہے نا یہ آپ کا الیکٹرون ڈونیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر سے ریموول آف الیکٹرون ہو رہا ہے یہ pledge کی میں بات کر رہا ہوں تو اس case میں آپ کا جو بی ہے یہ بیسیکلی اس الیکٹرون کو ایکسپٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکسپٹ کر کے خود کیا ہو رہا ہے ریڈیوز ہو رہا ہے ایڈیشن آف الیکٹرونز اور یہ بی کے اندر تو آپ انہ سینسس از کو کہو گے کہ یہ جو بی ہے نا یہ خود ریڈیوز ہو رہا ہے and B is a good oxidizing agent oxidizing agent یعنی یہ ایک agent ہے جو oxidize کر رہا ہے A کو A جو ہے وہ oxidize ہونے کا مطلب یہ ہے کہ A electron donate کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ لو کہ جو B item ہے نا اس میں بہت طاقت ہے electron gain کرنے کی اور جو A ہے اس میں donate کرنے کی tendency زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا لیٹسے میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے پتاؤ کہ sodium کی tendency کیا ہے تو آپ ویسے تو نہیں بتا سکتے نا ابھی تک جو آپ نے پڑا ہے اس کے مطابق آپ پتا سکتے ہو کہ sodium کی کیا ہے آپ ویسے کبھی بھی نہیں بتا سکتے آپ کو کوئی ایک standard چاہیے ہوتا ہے جسے آپ compare کرو اور پھر آپ بتاؤ کہ sodium کے اوپر sodium کی جو ہے وہ کیا ہے oxidation اس کی ہوگی یا reduction ہوگی آپ ایسے اب ہم اضحاب دیتے ہیں standard کیا standard کیا ہوتا ہے standard electrode potential اب ایک چیز ہوتی ہے standard electrode potential جس میں آپ ایسا کرتے ہو کہ کوئی ایک fix site پہ نا آپ fix material use کرتے ہو fixed electrode اور عمومن یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہم لوگ use کرتے ہیں کس چیز کا یہ ہم لوگ use کرتے ہیں platinum کا ٹھیک ہے یہ آپ نے platinum کا ایک material use کیا اور ساتھ میں آپ کیا کرتے ہو کہ اسی طریقے سے ہم ایک بار tap بناتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا electrode ہے نا وہ ہم use کرتے ہیں کسی اور material کا let's say یہ جو ہے نا یہ والا یہ جو material ہم نے use کی ہے یہ ہم نے کر لیا ہے sodium ٹھیک ہے sorry ہم لوگ let's say اس والے material کو رکھ دیتے ہیں sodium یہ آپ کا sodium کا ہے اور یہ آپ کا platinum کا ہے جو کہ آپ کا fixed ہوتا ہے تو اگر تو اپنے sodium کو check کرنا ہے نا کہ sodium کی کیا ہے electrode potential تو آپ ایسا کرو گے کہ یہاں پہ آپ hydrogen gas اور H plus ions use کرو گے اور یہاں پہ آپ sodium ions use کرو گے ٹھیک ہے اور پھر آپ یہی والا process کرو گے یوں connect کرو گے ایک volt meter اور پھر آپ check کرو گے کہ اس point پہ میں روپیٹ یہاں پہ ایک important point بتا دوں یہ اس point پہ جو آپ کو potential ہوتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں standard electrode potential ٹھیک ہے یعنی electrons یا تو sodium donate کرے گا sodium کیا کرے گا یا تو sodium ions میں change ہو جائے گا اور electron donate کرے گا اور پھر کیا ہوگا کہ یہ جو sodium ions ہیں وہ یہاں پہ sodium اس کے اندر آنے لگ جائیں گے sodium atom sodium ions میں change ہونے لگ جائے گا اور وہ جو electron ہے وہ یہاں سے اس side پہ transfer ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا case یہ ہے کہ sodium ions جو ہیں solution کے اندر سے یہ accept کرنے لگ جائیں گے electrons اور sodium atom کی form میں deposit ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کہلو کہ reduction ہو جائے گی sodium کی ٹھیک ہے تو in first case یہ آپ کے پاس node ہوگا in second case آپ کے پاس cathode ہوگا اور یہ جو ان کی voltages ہوتی ہیں نا ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ standard electrode potentials ہوتی ہیں right hand side آپ کی fixed رہتی ہے right hand side پہ آپ platinum کا آپ electrode یوز کرتے ہو اور H plus ions ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے at one atmospheric pressure ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو normal conditions ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جنہیں آپ room temperature پہ extraction کو کرتے ہو اور آپ 25 degree Celsius آپ کے پاس temperature ہوتا ہے اور 1 atom pressure ہوتا ہے اور 1 molar آپ کے پاس solution ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ standard conditions کے اوپر یہ process کرواتے ہو اور اس process کی وجہ سے جو اس point کے اوپر potential آتا ہے اس کو آپ standard electrode potential کہتے ہو ٹھیک ہے electrons کے gain یا lose کرنے کی وجہ سے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے halogens کے اوپر ٹھیک ہے کہ halogens یہ کیسے reduction یا oxidation کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں شروع ایک simple example سے جو اتنی simple ہے کہ آپ ہمیشہ اس سے simple example ہو بھی نہیں سکتی آپ ایک sodium metal کا reaction کراؤ chlorine gas کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا میں بڑا بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں because ہم نے اس کو بہت extensive اس کو ڈیٹیل میں آگے دیکھنا ہے sodium chlorine کے ساتھ react کرتے ہیں تو کیا بناتا ہے ہم یہ تو سوچنا پڑے گا کافی نہیں اس میں بالکل بھی نہیں سوچنا پڑے گا یہ sodium chloride بنا دے گا sodium chloride ٹھیک ہے یہاں پہ میرا c ہمیشہ چھوٹا سا ڈل جاتا ہے یہ c یہاں پہ capital ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بن جائے گا sodium chloride اب اس کو balance بھی ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ دو chlorine ہیں تو یہاں پہ دو NaCl ہو گئے اور یہاں پہ 2 یہ جو sodium ہوتا ہے یہ solid ہوتا ہے یا liquid ہوتا ہے یہ آپ کا solid کی form میں ہوتا ہے sodium آپ کا solid form ہے chlorine آپ کی کس form میں ہوتی ہے gaseous form میں اور NaCl آپ کا کس form میں ہوتا ہے یہ آپ کا aqueous solution کے اندر ہوگا اگر بنے گا تو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ions کی form میں ہوگا normally جب آپ reaction کر رہتے ہو تو اس طرح آپ کا reaction پروسید کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سا detail میں اس reaction کو دیکھتے ہیں ابھی تک تو ہم نے بات بڑے simple سی کی کہ آپ کا sodium جو ہے وہ solid ہوگا لیکن کیا millet سے آپ کو بتاتا ہوں کہ solid میں sodium کیسا ہوتا ہے اس طرح کا آپ کے سارے items آپس میں bound ہوئے گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کے اندر آپ chlorine gas پاس کرو chlorine gas کیسی ہوتی ہے chlorine gas ہوتی ہے آپ کی diatomic molecules ہوتے ہیں یہ آپ کے کچھ موم پھلیوں کی طرح ہوتی ہے یہ آپ کی ایسی ہوتی ہے نا موم پھلی یہ کچھ یوں کر کے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس diatomic molecules ہوتے ہیں آپ ان کو react کرانا چاہ رہے ہیں اور پھر بنیں گا آپ کے پاس کیا sodium chloride aqua solution کے اندر یعنی aqua solution کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا sodium ions الگ ہوں گے اور آپ کے chloride ions الگ ہوں گے اور دونوں کے گرد water of hydration آیا ہوگا H2 وہ آپ کے گرد سائیڈوں پہ آیا ہوگا دونوں کے گرد یعنی ان دونوں کے hydration آئی بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس form میں exist کریں گے اب ذرا آپ دیکھو اوپر اور نیچے والے reactions کی shape کو آپ کچھ فرق نظر آ رہے ہیں اب یہ reaction کیسے ہوگا اس reaction کے چار پانچ steps ہیں سب سے پہلا step تو یہ ہے کہ یہ جو sodium کے سارے کے سارے atoms آپس میں جڑے ہوئے ہیں solid کی form میں پہلے یہ سارے ٹوٹیں گے یہ جو میں lines ڈراؤ کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ایٹمز الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان سارے ایٹمز کو الگ ہونے کے لیے جو ہم energy supply کریں گے اس کو کہتے ہیں enthalpy of atomization ٹھیک ہے اور یہ صرف آپ کے metals کی ہوتی ہے یعنی basically جب آپ کے پاس کوئی crystal lattice ہونا اور آپ سارے کے سارے bonds کو separate کرنا چاہتے ہو سارے bonds کو break کرنا چاہتے ہو تو ایک mole کو break کرنے کے لیے آپ کو جتنی energy supply کرنی پڑے گی وہ آپ کی ہوتی ہے enthalpy of atomization ٹھیک ہے اور اس reaction کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو enthalpy of atomization of sodium ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو required ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو ہم یوں represent کرتے ہیں delta h atomization ٹھیک ہے یہ آپ کی سب سے پہلے تو enthalpy of atomization ہوگی ٹھیک ہے اب ہم next process دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے chlorine ہے پہلے پہل کے ہم sodium ہی کو تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں sodium جو ہے ابھی تک اس نے کیا کیا کہ ایک ایک atom الگ ہو گیا بلکہ چلیں پہلے ایسا کرتے ہیں chlorine کو بھی الگ کر لیتے ہیں chlorine جو ہے یہ آپ کی کس form میں ہوتا ہے gas کی form میں ہوتا ہے نا لیکن اگر یہی reaction میں کر رہا ہوتا bromine کے ساتھ یا let's say iodine کے ساتھ اب bromine کس form میں ہوتا ہے liquid کی form میں red brown liquid ہوتا ہے اور iodine آپ کے پاس grey brown solid ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں bromine یا iodine یوز کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر تو مجھے ان کو بھی الگ کرنا پڑتا الگ کرنے سے یہاں پہ میرا مطلب اب دو قسم کے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اس let's say CLCL bond کو ہی توڑ دوں ٹھیک ہے یہ ہم بات بات میں کریں گے پہلے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو اس کے inter atomic distances ہیں inter molecular distances ہیں پہلے ان کو reduce کرنا پڑے گا نا اب دیکھیں جب آپ کا جو برومین ہے ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں جو آپ کا برومین کے molecules ہیں let's say وہ بھی اسی طرح diatomic ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت close ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے اور liquid form میں اور جو آپ کے iodine ہوتا ہے وہ تو اور بھی close ہوتے ہیں وہ بہت بڑے molecules ہوتے ہیں لیکن وہ بہت close ہوتے ہیں وہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں almost ٹھیک ہے because وہ iodine جو ہے وہ solid کی form میں exist کرتا ہے تو اب ہمیں پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کے درمیان کا distance بڑھانا پڑے گا اور distance بڑھانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا vaporize کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس process کو ہم کہتے ہیں اس میں ہمیں enthalpy of vaporization آپ کو یاد ہے latent heat of vaporization کیا ہوتی ہے جب ہم کسی object کو لے جاتے ہیں اپنے boiling point کے اوپر اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو heat supply کرتے ہیں تاکہ وہ boiling point پہ کیا ہوتا ہے boiling point اسے کہتے ہیں جس کے اوپر object جو ہے نا وہ liquid سے gas میں change ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے gas یہ space میں جا رہا ہوتا ہے liquid سے تو basically پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ solid سے liquid اور liquid سے gas میں اگر آپ iodین کی بات کر رہے ہو نا تو پھر آپ کو enthalpy of vaporization کے علاوہ enthalpy of fusion بھی دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو دوسری چیز تو آپ کی یہ ہو گئی کہ پہلے تو آپ inter molecular distances کو بڑھاؤ گے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اگر میں chlorine کی بات کروں نا تو یہ second step نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ because chlorine پہلے ہی آپ کے پاس gas ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز یہ ہو گئی پھر تیسری چیز آپ کے پاس جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کے پاس اب چونکہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ chlorine جو ہے وہ اس form میں آگی ہے CLCL ٹھیک ہے independent molecules کی form میں اور کوئی اور جو ہے وہ اس کو attract نہیں کر رہا اب یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اس فہلے bond کو توڑنا پڑے گا CLCL bond کو اس کو ہم کہتے ہیں bond dissociation energy ٹھیک ہے bond dissociation energy اور یہ last lecture کے اندر بھی ہم لوگوں نے bond dissociation energies کو detail میں دیکھا ہے کہ chlorine کی یہ کافی کم ہوتی ہیں اور chlorine کی کافی زیادہ ہوتی ہیں تو bond dissociation energy اب آپ کو دینی پڑے گی یا bond dissociation enthalpy آپ کو دینی پڑے گی تاکہ آپ کے chlorine اور سارے atomic form میں آجا ہے chlorine ٹھیک ہے اور یہ آپ کے bond سارے ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے چوتھا سٹیپ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اب دیکھیں آپ کے sodium بھی الگ ہوئے ہوئے ہیں اور chlorine بھی الگ ہوئے ہوئے ہیں اب آپ کو یہ پڑنا پڑے گا کہ کچھ ionization energy دینی پڑے گی ionization energy دینی پڑے گی اور آپ کو sodium atoms کو sodium ions کے اندر change کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس process کے لئے آپ کو اتنی ionization energy دینی پڑے گی جتنی sodium کے لئے required ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ chlorine جو ہے chlorine یہ جو electron یہاں سے آئے گا chlorine کیا کرے گا اس electron کو accept کرے گا ٹھیک ہے اور پھر chlorine اس accept کرنے کے بعد chlorine کے ion میں chloride ion میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس process میں جو energy release ہوگی وہ ہوگی آپ کے پاس electron affinity ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں electron affinity اب چھتے آپ آپ کے پاس step یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس sodium اور آپ کے پاس chlorine chloride کے ions بن جائیں گے تو یہ دونوں ions جو ہیں ان کے get water کے molecules ان کو surround کر لیں گے اگر تو آپ کے solution کے اندر پانی ہے یہ آپ کا echo solution ہے تو یہ ہوگا کہ آپ کے ان دونوں کو water کے molecules surround کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس process میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ energy release ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہو enthalpy of hydration جو کہ آپ first chapter میں detail میں پڑھ چکے ہو تو پھر چھتے step میں یہ ہوگا کہ enthalpy of hydration یا hydration energy کہہ اس کو represent کرتے ہیں delta h hydration اب ذرا آپ غور کرو کہ یہ reaction simple تھا یا مشکل تھا یہ reaction اب مزید complicated ہو جائے گا اب دیکھو کہ اگر یہ solution کی form میں ہے نا یعنی water کے اندر ہے hydration energy release ہوگی اگر hydration energy release نہیں ہوتی یعنی solution میں نہیں ہے تو آپ رات ہو پھر پھر سوڈ سوڈیم اور کلورائی جو بن گے نا یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے اور جب یہ bond بن جائے گا نا n a c l کا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی energy release ہوگی جو آپ کی lettuce energy کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ energy آگئی ہیں آپ کے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ n a c l میں ہو کیا رات ہو آپ کے پاس یہ رات تھا کہ یہاں پہ دیکھو سوڈیم کا charge کیا ہے zero یہاں پہ کیا ہے plus ٹھیک ہے اب charge بڑھتا کب ہے آپ کے پاس فر ایک کہتے ہو کہ سوڈیم اور سوڈیم کی oxidation کیوں ہو رہی ہے بکار دیکھو یہاں پہ کلورین کا charge کیا ہے zero اور یہاں پہ کلورین کا charge کیا ہو گئے negative one کلورین کا charge کم ہو رہا ہے اور کلورین جو ہے وہ فورس کر رہا ہے کہ سوڈیم oxidize ہو یعنی کلورین سوڈیم سے ایک electron accept کر رہے بسیقل اس دیکشن میں یہ ہو رہا ہے اس کی آپ پاس کلورین کی reduction ہو رہی ہے اور کلورین یہاں پہ ایز an oxidizing agent ہونے کی پاور کس چیز پر دیپینڈ کر رہی ہے یہاں پہ کلورین نہ ہوتا اگر برومین ہوتا تو پھر کیا ہوتا اگر تو برومین یا آئیوڈین او لیٹس برومین کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا کہ آپ کو ایکسٹرا انرجی سپلائے کرنی پڑتی کس چیز میں bond dissociation انرجی کے کیس میں آپ دینی پڑتی انتھول بیپرائیزیشن بکوز آپ کا برومین ہے وہ آپ کے پاس لیکویڈ تو پہلے آپ کو گیس بنانے کے لئے کچھ ایکسٹرا انرجی دینی پڑتی پہلی چیز تو یہ دوسرا آپ کے پاس یہ کہ جتنا آپ ٹوپ سے بوٹم آتے جاتے ہو نا تو آپ کے پاس جو الیکٹرون افینیٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ریڈیوز ہوتی رہتی یعنی کم انرجی ریلیز ہوگی اب ہم دیکھ لیتے یعنی یہ بہت سے پاس 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 جائے گا بیسکلی جتنی آپ ہم صرف ہیلائیڈ آئین کے پوائنٹ اف ویو سے دیکھتے ہیں جو اوپر ہم نے انرجی دیکھی ہیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کی سوڈیم سے سوڈیم سے دوسری والی بھی آپ کی انثالپی ویپرائزیشن دیکھ لیتے ہیں انثالپی ویپرائزیشن جو ہے یہ جتنی کم ہوگی ٹھیک ہے لیس انثالپی ویپرائزیشن ٹھیک آپ کی بیسکلی آپ کو سپلائی کرنی پڑ رہیتے ہیں جتنی آپ کی کم ہوگی اتنا یہ ریاکشن دوسری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بانڈ ڈیسوسییشن انرڈی ہے بانڈ ڈیسوسییشن انرڈی یہ آپ کی جتنی کم ہوگی اتنا جلدی ریاکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی لیس بانڈ ڈیسوسییشن انرڈی ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ انرڈی ریلیز کرے گا اتنا تیزی ڈی ایکشن ہوگا تو کہ مور الیکٹرون افینیٹی ٹھیک ہے پھر یہ تھا کہ جب یہ پورا پروسس ہو گیا تھا تو پھر آپ کے پاس کلورائیڈ آئنس نے ہائیڈریشن ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ پھر انرڈی ریلیز ہوئی تھی تو مور ہائیڈریشن انرڈی یہ چاروں چیزیں اگر اسی طریقے سے ہوں جیسے میں نے لکھی ہیں تو پھر آپ کا جو ہیلوجن ہوتا ہے وہ گوڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آج کے لیکچر کی اوورال سمری ہے گوڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اگر یہ چاروں چیزیں اس طرح ہوں جیسے میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے فور ایجنپل ہم دیکھتے ہیں کہ فلورین ہے فلورین سب سے ٹاپ پہ ہے تو اس کی جو الیکٹرون افینیٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے فلورین کی چارج ڈنسٹی بہت زیادہ چارج دنسٹی کیا ہوتی ہے چارج سائز ریشو اب فلورین کا چونکہ سائز بہت کم ہے سائز سمال ہے تو اس وجہ سے اس کی چارج ڈنسٹی ہے چارج سائز ریشو یہ بہت زیادہ ہے اور آپ کی چارج ڈنسٹی جو ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہائیڈریشن انرجی کے ٹھیک تو اب ہائیڈریشن انرجی بھی فلورین کی زیادہ ہے اگر آپ بانڈ اسوسیشن انرجی کی بات کرو تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں فلورین کی کافی کم ہے ٹھیک ہے اور انتھولپی ویپرائزیشن جو ہے یہ بھی آپ کی فلورین کی کافی کم ہے تو یہ چاروں چیزیں ہمیں فیور کر رہی ہیں اس بات کا مطلب ہے کہ جو آپ کا فلورین ہے وہ سب سے سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کے کمپیر کرو پروپرٹیز کو تو فلورین کے بعد کلورین پھر آپ کے پاس برومین اور سب سے نیچے آپ پاس آئیوڈین آتا ہے آئیوڈین سب سے کم اکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہونے کی ایک وجہ تو یہ بکوز اس میں آپ کو ویپرائزیشن انرجی بھی دینی پڑتی ہے پھر آپ یہ کرنا پڑتا ہے کہ الیکٹرون افینیٹی آئیوڈین کی بہت کام ہے ہائیڈریشن انرجی اس کی بہت کام ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا اکسیڈیشن نہیں کر پاتا اگر آپ سوڈیم ہی کے ساتھ آئیوڈین کا ریاکشن کرتے اور ساتھ میں فلورین بھی ڈال دیتے تو یہ ہوتا فلورین کا برومین کا تو چونکہ فلورین سب سے زیادہ اکسیڈائزن پاور رکھتا ہے اگر آپ فلورین کو اور برومین کو آپس میں مکس کر دو تو بیسکلی یہ ہوگا کہ فلورین کی بہت زیادہ پاور ہے دوسرے کو دوسرے کو اکسیڈائز کر دنے کا مطلب ہے کہ برومین سے یہ الیکٹرون ریموف کرا دے برومین سے الیکٹرون سے کیسے ریموف کرا گا یا ایسے ریموف کرا گا کہ اس برومی برومائن کو برومائی جو آپ کے پاس یہ بنا ہو ہے اس کو یہ چینج کر دے گا دو برومائی ڈائن کے اندر دو الیکٹرون ریموف کرا سوری اس میں ایک تھوڑی سی گڑبر ہو گئی ہے ہم یہ کریں کہ یہ ہم برومائی کے ساتھ ریموف کراتے ہیں برومین بکوز اگر برومین کے ساتھ کرائیں گے پھر تو اور انرڈی ہو جائیں بیچ میں ٹھیک ہے ہم اس کا ریموف کرتے ہیں کہ برومائی کے ساتھ کراتے فلورین کا ہم ریاکشن کراتے برومائی کے ساتھ اب ہوگا یہ کہ آپ کا برومائی آئین اس نے ایک الیکٹرون ایک سی کیا ہوتا ہے تو یہ فورا ایک الیکٹرون لوس کردے گا دو مل کے برومین کا مولیکل بنا دیں گے دو الیکٹرون جو لوس کرے گا یہ دو الیکٹرون ریاکٹ کر جائیں گے فلورین کے ساتھ فلورین جو اوکسیڈائز ہو جائے فلورین اوکسیڈائز ہو جائے فلوریڈ بنا دے گا دو فلورائی تو اس اوورال ریاکشن کو لکھو گے فلورین برومائی کے ساتھ ریاکٹ کیا اور اس نے فلورائیڈ بنا دی دو اور ساتھ برومین کمپاؤنڈز جو آپ کے آپ کے آپس میں حیلو جنز آپس میں ریاکشن کر جاتے ہیں مختلف وہ بھی آپ کے پاس پروڈیوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ریاکشن میں ہم نے دیکھا آج کے لیکچر کے اندر آپ کی جو اوکسیڈائز پاور ہوتی ہے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے سٹینڈر ریڈیوس پوٹینشل آب ہاں سکھو یہ تمہیں آپ کو نہیں بتائے سٹینڈر ریڈیوس پوٹینشل جو ہیں آپ کے فلورین کے جو ہے نا وہ 2.87 ہے ویلیو اس کی فلورین کی جو ویلیو ہے وہ 1.36 ہے برومین کی آپ کی ویلیو ہے 1.07 اور ایوڈین کی ویلیو ہے 0.54 ٹھیک اور اس کو اگر آپ دیکھو آپ اس میں کمپیر کرو ان چاروں کو آپ کی فلورین کی ویلیو سب سے زیادہ ہے جس کی وجہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ فلورین کا چونکہ سائز بہت کم ہے چارج ٹو سائز ریشو اس کا بہت زیادہ ہے اور اس کی بانڈ اس ایشن انرجی بہت کم ہے تو کافی پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے فلورین کافی زیادہ ایز اکسی ایجنٹ ریائک کرتا بلکہ میں آپ کو ایک اور فردر یہ کلیر کر دوں یہ پوزیٹیو ویلیوز ہیں اور یہ سب سے اوپر ہم نے بات دسکس کی تھی نا الیکٹرو کیمکل سیریز کی کہ اگر آپ یہ پہ اگر آپ فلورین یوز کرتے تو اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو آپ کا ہے پلس 2.87 وولڈ اور الیکٹرونز چونکہ کہاں سے کہاں فلو کرتے الیکٹرونز لو سے ہائی پوٹنشل پر فلو کرتے تو یہاں سے ہائیڈروجن آپ کا الیکٹرونز لونیٹ کرتا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا فلورین آئینز جو ہیں فلورین ایٹمز یہ الیکٹرونز کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ٹھیک ہے تو یہاں سے فلورین جو ہے یہ الیکٹرونز کو ایکسپٹ کر جاتا اور یہ دو بسکل مل کر کرتے اور یہ فلورین گیس بنا دیتے ساتھ میں ٹھیک ہے سوری یہ فلورین گیس نہیں بنائیں بلکہ ایکسپٹ کر یہ نہیں بنائیں گے یہ ریاکشن کیا ہونا چاہیے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فلورین جو ہے یہاں پہ اس کے اندر الیکٹرونز ایڈ کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک تو آپ سیمپل فلورین کے اندر ایڈ کراؤ گے اور وہ کیا بن جائے گا فلوریڈ آئین ٹھیک ہے اور یہ دو ملکے بنائیں گے اور یہاں پہ دو فلوریڈ آئین بن جائیں ٹھیک ہے تو فلورین پہ آپ کی ڈیڈکشن ہو گئی ہے اور فلورین نے فورس کیا ہے اس ہائیڈروجن کو ریڈیوز آکسیڈائز کرے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ ہائیڈروجن کی جگہ آپ نے برومین یوز کیا ہوتا تو فلورین برومین آکسیڈائز کر دیتا اور اگر آپ نے یہاں پہ آئیوڈین کیا ہوتا تو برومین آئیوڈین کو کر دیتا ٹھیک تو آپ 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 اس آپ والٹیجز کو بھی کمپیر کر سکتے ہو ٹھیک آج کے لیکچر میں ہم لوگ نے الیکٹرو کیمیکل سیریز کو ڈیٹیل میں دیکھا ٹھیک الیکٹرو کیمیکل سیریز کیا ہوتی ای 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 اور ہم نے دیکھا الیکٹرو کیمیکل تھیوری کیا ہوتی ہے پھر ہم لیکچر میں ڈسکس کی ہیں انرجی انیلیسز کے پوائنٹ اف ویو سے اوکسی دائزنگ اور ریڈیوس پوٹنشن جس کے لئے ہم نے سیمپل سی اگزیمپل لے اس سے یہ سارے پوائنٹ کو کلیر کیا ہے ہم لوگ ہائیڈروجن ہیلائیڈ کو ڈسکس کریں گے ہائیڈروجن ہیلائیڈ جس کے اندر ہائیڈروجن آپ کے پاس ہ پلس ون ہیلائیڈ آپ کے پاس ایک سی مائنس ون ایک ہ اپ ہیلائیڈ ہیلائیڈ ہو یا آپ ہائیڈروجن ہیلائیڈ کہتے ہو یا آپ ہیلوجن ہائیڈرائیڈ کہتے ہو دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب موسیقی